بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to all about kitchen آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار سی گہوں اور گھڑ کے ملیدے کی ملیدے جو ہم پہلے بھی بناتے آئے ہیں لیکن یہ جو ملیدہ وہ از ایڈیفرن سٹائل کا ہے کیونکہ اس میں ہم نے گہوں کی روٹی کو جو ہے وہ یوز کیا ہے اور ہم نے اس میں چینی کے جگہ گھڑ استعمال کیا ہے اور جو ہم نے یہاں پر پستے بادام وہ باقی میوے یوز کیا ہے اس کو بھی ہم نے گھی میں تڑکہ لگا کے استعمال کیا تو بہت مزید کی ڈیفرنسی ریسپی ہے گہوں گھڑ کا ملیدہ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایک کپ آٹا لے لیا ہے اور آٹا میں نے گہوں کا لیا ہے جو ہمارے پر وائٹ آٹا تو وہ نہیں لینا ہے ون فورت کپ میں نے اس کے اندر سوجی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی بل سپون گھی ان چاروں ہی چیزوں کو ہم جو وہ اچھے سے مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے آپ اس کو مسل مسل کے مکس کر لیں تاکہ جو گھی ہے وہ آٹے بغیرہ میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے اب دیکھیں جب مکسنگ ہو چکی ہے اس طرح تو اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو ہے وہ گون دیں گے پانی آپ کے پاس تھوڑا نیم گرام ہونا چاہیے کیونکہ پانی جو میں آپ پاس نیم گرام ہوتا ہے تو آٹا جو ہے وہ اچھا گونتا ہے اور آٹے کو ہمیں ہارٹ گوننا ہے سوفٹ نہیں گوننا تو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہی گون دیں گے پاس سے دس منٹ کو ریسٹ ٹائم دیتے ہیں جب تک ہم نے آٹے کو ریسٹ ٹائم دیا ہوئے تو یہاں پر میں نے ون فورٹ کب جو ہے وہ گھی گرم کر لیا اور گھی جب گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے لئے ڈالیں گے ایڈیبل گم ایڈیبل گم کو اردو میں جو ہے وہ گوند کتیرہ کہا جاتا ہے تو آپ کو آسانی سے یہ پنساری کی دکان پر مل جائے گی جہاں ہرپس وغیرہ ملتی ہیں وہ مل جائے گی اب ہم کیا کریں گے دیکھیں اس طریقے سے ہوتی ہے اس طریقے سے یہ ہوگی دیکھنے میں اب ہم کیا کریں گے جیسے کرسٹل دو تھے اس طریقے کی ہوتی ہے ون فورٹ کب میں نے آئیڈیبل گم لی ہے اور گوند کتیرہ اور میں نے اس کو ڈال دیا ہے گھی میں جب گھی ہم آیا پاس جو ہے وہ گرم ہو گیا اب ہم اس کو سیک لیں گے جب ہم اس کو سلو فلم پر اس طریقے سے سیکیں گے چلاتے ہوئے چمچا تو کیا ہوگا کہ یہ پھول جائے گی اور یہ کرسپی سی ہو جائے گی تو بس وہی سٹیج ہے جب ہم اس کو نکال لیں گے کلر زیادہ اس کا مجرین نہیں کرنا اب میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں یہ بھی ہم یوز کریں گے یہ گوند بھی اس ملیدے کو بہت ہیلتی بنا دیتی ہے گوند کے بہت فائدے ہیں بہت زیادہ یہ زبردست ہے ہیلت پوائنٹ آف یو سے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو نکال لیا اب ایک پلیٹ پہ اس کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کرنے سے نا یہ بلکل اس طرح چھوڑا چھوڑا ہوگی اسی یہی کنڈیشن ہم اس کی چاہیے گوند کو ہم نے جو ہے وہ ایک پلیٹ پہ پھیلا کے سائٹ پہ کر دی اب جو ہم نے آٹا گوندہ تو اس کے تین مینجر ہیں وہ اس طرح کیسے پیڑے نکال لی ہیں تین بالز سے وہ اس کے بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان بالز کو ہم جو پراتو کا شیپ دیں گے اب تین میں پاس ایک پلیٹ سائز کے بن گئے ہیں تین ہی بنیں گے ہمیں پاس ایک کپ آٹے اور ون فورت کپ سوجی کے ساتھ اب میں جو ہوں اس کے اندر سورس آٹے لگا کے اور اس کو جو ہے وہ بیل رہی ہوں بس جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے بیل لیں گے اور اس کے اندر کوئی گھی وغیرہ ہمیں اس وقت نہیں لگانا لیکن جب پھر ہم سیکیں گے تو اس کو گھی لگا کے سیکیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو بیل لیتے ہیں شیپ کی بھی کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس کو ملیدہ بنانے کے لئے اس کو چورہ ہی کریں گے دوبارہ سے تو بس یہ ہم اپس دیکھیں اس طرح سے بیل گیا ہے تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہونے چاہیے جتنے پراتو کی ہوتی ہے یہاں پر میں نے تبعہ کو گرم ہونے رکھ دیا تو یہاں پر میں نے وہ پراتو جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا گھی بھی اس میں لگا دیں گے تھوڑا سا گھی لگا کے سیک لیں گے دونوں طرف سے جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو پھر اس کو نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم تینوں پراتو کو سیک لیں گے اور گرم گرم پراتو کو کوشش کریں کہ توڑتے جائیں تاکہ وہ جلدی ٹوٹ جائیں اور اچھے سمس لے جائیں تو دیکھیں تینوں پراتو کو میں نے بنا لیا اور اب میں اس کو چور کرنا شروع کروں گی اگر اس وقت آپ کے گھر میں لوگ اویلیبل ہوں تو ساتھ ساتھ پراتو بناتے جائیں اور چورا کرواتے جائیں تھا کہ جو ہے وہ جلدی چورا ہو جائے گا ایک تو اور جو ہے وہ آسانی سے بھی ہو جاتا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے ہم ہاتھ کی مدد سے میں نے تینوں پراتو ایک ساتھ بنانے کے بعد جلدی جلدی سے اس کو چورا کر رہی ہوں ہاتھ سے مسل مسل کے ہم کریں گے اس کو چورا اچھا یہاں پر میں نے ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے گون فرائی کی تھی نا اس کو میں نے دو الائچی دو عدد الائچی ڈال کے میں نے اس کو جہاں بلکل باریک سے پیس لیا ہے اور اب میں نے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے یعنی کہ جو گون ہم نے فرائی کی تھی وہ اور دو الائچی کے ساتھ اس کو پیسنے کے بعد وہ ڈال دیا ہم نے ملیدے میں ہی جب یہ ملیدہ چورا کر رہے ہیں ہم روٹی کو ملیدہ بنا رہے ہیں تو اسی وقت ہم ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ جو مکس ہو جائے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے یہاں پر گوڑ لیا تھا تو گوڑ کو میں کس طریقے سے یوز کروں گے ہم نے اس طرح چوری کے مدد سے گوڑ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے اور میں نے یہاں ہاف کپ گوڑ کو سارے اس طریقے سے جوہ وہ کر لیا ہے اب ہاف کپ سے 3-4 کپ جتنا گوڑ لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ملیدہ بلکل چور ہو چکا ہے اسی طریقے سے چوری بن جانی چاہیے کچھ لوگ اس کے لئے چوپر کے استعمال کرتے ہیں لیکن چوپر یوز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت ہی پاوڈر فارم آ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ہاتھ سے ہی کریں اگر نہیں ہو پارا تو پھر آپ چوپر یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ گوڑ ڈال دیا ہے اور اب میں ڈال لیوں کھوپرا تو تقریباً 2-3 ٹیبل سپون جتنا میں کھوپرا اس میں ڈال دوں گی آپ اپنی پسند کے ساتھ سے کھوپرا میوے وغیرہ ایجسٹ کر سکتے ہیں مکسنگ کر دیں گے اس کی اور اب ہی ہمارے پر سب چیزیں ڈن ہیں اب ہم کریں گے میوے کا تڑکہ لگائیں گے اس میں جو بہت ہی مزیک اس میں لگتا ہے تو دیکھیں گوڑ کو اس طریقے سے گوڑ کے جو بڑے بڑے کوششن اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے چھوڑ کر لیں گے اس طرح مسلتے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا یہاں پر میں نے تقریباً جو ہے وہ 4 ٹیبل سپون جتنا گھی گرم کر لیا ہے میلٹ ہونے کے بعد اس کی میجرمنٹ 4 ٹیبل سپون ہے ویسے اگر آپ 2 ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے تو یہ اتنے ہی میلٹ ہو کے بن جائے گا یہاں پر میں نے بادام پستے کاجو اور کشمش تینوں چیزوں کو جو ہے وہ برابر پروپورشن میں لیا ہے اور مل ملا کے یہ تقریباً 3 فورت کپ جتنا اس کا جو ہے وہ میجرمنٹ آئے گی 3 فورت سے ایک کپ جتنا آپ میوے اس کے لئے ڈال سکتے ہیں مکس اپنے حساب سے جو آپ کو پسند ہو تو اپنے حساب سے آپ میوے کی کوئی انٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے آپ مکس نٹ جو ہے وہ ایک کپ جتنی لینے تو یہ دیکھیں یہ ہے جب ہم اس میں اچھا کشمش پھولنے لگے گے تو یہ دن ہے اس کو زیادہ نہیں فرائی کرنا ونہا کشمش پھول کے بعد جو کڑ بھی ہونے لگتی ہے تو بس اب یہ بالکل دن ہے گرم گرم اس طریقے سے تڑکہ لگا دیں گے اور یہ مزہ جو ہے وہ اس کا بہت ہی دگنا تگنا کر دیتی ہے ملیدے کا تو اسی طریقے سے آپ جو ملیدے میں تڑکہ لگائیں انڈ میں جو ہم نے اس طرح میوے کا لگائے بس اس کو مکس کر لیں گے بہت مزے کا بہت ڈیلیشیس ٹیسٹی ہیلدھی ملیدہ ہوتا ہے بس یہ مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں ہفتے بھر آپ اس کو روم ٹیمریچر پر باہر رکھ سکتے ہیں جیسے آپ سردیوں میں بنا رہے تو نورمل ٹیمریچر ہوتا ہے آپ روم ٹیمریچر باہر رکھ سکتے ہیں چاہیں تو آپ 20 دن تک فریج میں رکھ کر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جب چاہیں اس کو جو ہے وہ گرم کریں اور یوز کریں بہت ہی مزے دار سا ملیدہ ہمارے بس بن چکا ہے آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھے لے گی ہماری تو ریسپی کو لائک کر لیجے گا ویڈیو کو فرنٹ آف آمزہ شیئر کیجے گا چینل پر نیو ہے تو اس میں ہمبل ریکویسٹ کا ہمارے چینل بھی سبسکرائب کر لیجے اللہ حافظ